جوز صلیبہ صاحب کا جدید سائنس کی اپتدائی نشات سانیہ سے نہیں ہوئی بلکہ جدید سائنس کی اپتدائی مسلمان سائنس دانوں سے ہو چکی تھی یہ کتاب ہے اسلامی سائنس اور یورپی نشات سانیہ کی تشکیل یہ کتاب لکھی ہے پروپیسر جوز صلیبہ صاحب نے جوز صلیبہ صاحب ان کا بنیادی تعریف یہ ہے کہ وہ ہسٹری آف سائنس کے پروپیسر ہیں اور امریکہ میں کولمبی انیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں اور ان دنوں جو ہے وہ لبنان بیروت انیورسٹی میں ہسٹری آف سائنس پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ پیدا لبنان میں ہوئے تھے اور وہیسے عیسائی فیملی سے ہیں لیکن ان کی جو عربی ہے وہ پیدایشی عربی ہے تو انہوں نے عربی پہ کافی تحقیقی کام کیا ہے اور جیسا کہ اس کتاب کا موضوع ہے نشات سانیہ میں اسلامی سائنس سے کردار تو یہ انوان یہ اہم دور بھی انوان اور کتابوں میں بھی مل جاتا ہے جس میں مسلمانوں کے دور اندلس کو ہم سنیرے دور کے طور پر تعارف کراتے ہیں اور گلوریفیکشن کرتے ہیں بہت ساری لیکن اس کتاب کو جو امتیاد ہے اس کی انفرادیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سلیبہ صاحب نے اس کے اندر بہت اہم اکتشافات کی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس نشات سانیہ میں جو اسلامی سائنس سے کردار ہے اس کو ستھری طور پر بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے کتب خانوں میں جا کے بہت سے ایسے مصبتے جو اب تک جن پر گرد پڑی بھی تھی جو نامعلوم تھے عربی کے تھے سوریانی کے تھے اس میں سنسکرٹ کے بھی تھے وہ انہوں نے نکالے فارسی کے فارسی کے بھی بہت سارے مصبتے تھے جو سلیبہ صاحب نے ان کا بلکل فرس ہینڈ مطالعہ کیا ان کو کتب خانوں سے نکالا ان مصبتوں سے جو ان کے سامنے جو حقائق سامنے آئے اس دمانے کے جو اسلامی سائنس کا جو کردار تھا اس کے کچھ ایسے پہلو سامنے لے کر آئے ہیں یہ کہ جو بہت ہی اکیڈیمیکلی بہت ریولیشنری انقلابی نویت یہ کتاب جو ہے وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں اسلامی سائنس یہ مشل والوں نے شائع کی ہے مشل پبلکیشنس والوں نے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور کتاب کا میں تعارف کراد ہوں جو ابھی آئی نہیں ہے زیرے تب آئے اس کا موضوع ہے مشرق مغرب اور جدید سائنس اس میں بھی جو ہے وہ میں نے وہ تعلیف ہے میری اس کے اندر میں نے جو چلیبہ صاحب کے مقالے ان کے ترجمے شامل کی ہیں اس کے علاوہ پروپیسر ہسٹن سمیت کا شامل کی ہے اس کے اندر ایک جیپنی پروپیسر ہے سچیکو مراتا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تاؤب اسلام یہاں سوہل اکیڈمی نے اس کو شائع کیا ہے لیکن اس کتاب سے پہلے انہوں نے تاؤب اسلام کے نام سے ایک مقالہ لکھا تھا چھوٹا سا اس کا بھی ترجمہ میں نے اس تعلیف میں شامل کیا ہے ان کی اجازت سے اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے چینی فلسفہ الہیات کو جو ہے اسلامی فلسفہ الہیات سے کمپیئر کیا ہے یا ایک طرح کا انہوں نے دونوں میں مواصلتیں یا مواصلہ پیش کیا ہے تو وہ کافی شاندار کام ہے سپیزم تو مطالق ہے لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ان مقالوں میں کہ ان میں جو تحقیق کی جو روح ہے نا وہ بڑی جاندار نظر آتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اطلام پہ یا اطلامی ورثے پہ مغرب میں بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں اور ہمارا وہ کام جو بنیادی طور پر ہمیں کرنا چاہیے ہمیں ان سے مطالق ہونا چاہیے وہ کام یہ لوگ کرتے ہیں اور بہرحال جو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کا بڑا شکوا کیا کہ مسلمان نوجوان جو ہیں وہ تحقیق کی طرف نہیں آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ انکشاب بھی کیا کہ ابھی تک یورپ سے لے کے اور ہندوستان کے کتب خانوں کے اندر ایسے بہت سے مصبیدے موجود ہیں کہ جن پر جن کا کوئی ترجمہ نہیں ہوا جن پر کوئی کام نہیں ہوا اور وہ کام ہونا چاہیے اس تعلیف کے اندر میں نے ان کا جو سلیبا صاحب کا ایک انٹرویو جو تھا وہ برائر آس میں نے انٹرویو ان کا ایک کیا تھا اور اس کا ترجمہ بھی میں نے شامل کیا ہے تو وہ جب یہ کتاب اور پھر وہ کتاب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا بنیادی فائنڈنگ یہ ہے یورپ میں جس وقت ڈارک ایجس تھی تاریخ زمانے کہلاتے ہیں ان کے جب وہاں پہ علوم کا تو کیا ایک معمول کی سیولیزیشن کا بھی گزر نہیں تھا جب وہاں مسلمان پہنچے مسلمانوں نے تعلیمی کلچر کو فروغ دیا اور علمی روایات قائم کی اور یہ ایک طرف اندلس میں ہو رہا تھا دوسری جانب یہاں پہ اباسی امیوی پھر ان کے بعد جو اور سلسلے آئے انہوں نے اس علمی روایت کو قائم رکھا اس کا انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر اور خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بازنطینی عیسائی جو قسطنطنیہ میں تھے جو آج کا استمبول ہے ترکی کہلاتا ہے عیسائیت کے زمانے میں دو اسکول آف تھوڑ تھے یا دو آبھی سمجھنے کے مراکس تھے ایک قسطنطنیہ یہ بازنطین کہلاتے تھے اور ایک روم میں تھے جب یہاں مسلمانوں نے فتح کیا قسطنطنیہ تو یہاں کے جتنے راہب تھے بطریق تھے استاد تھے جو سریانی اور عربی علوم حاصل کر رہے تھے اور مسلمانوں کی کتابوں سے حاصل کر رہے تھے وہ سارے یورپ گئے جب یہ یورپ شپٹ ہوئے ہیں تو یہ سارے علوم اپنا ساتھ لے کر گئے اور وہاں جا کے پھر انہوں نے جو ہے وہ لاتینی میں ان کے ترجمے کیے اور اکثر جو کام ہیں وہ انہوں نے اپنے ناموں تشائع کیا اس میں انہوں نے کریڈٹ دینے کا قدادہ رجھان شاید نہیں تھا یا تاثب بڑھتا بہرحال ہوا یہ کہ وہ چیزیں یورپی اور مغربی مفکرین کے ناموں سے آگے بڑھیں اس کتاب میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایسے بہت سارے بنیادی نظریے جن میں سے ایک نظریہ کائنات کے مرکس کا ہے جو کارپنکس نے کہتے ہیں کہ پیش کیا تھا لیکن جوز چلیبہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بات کا تائین سب سے پہلے دمشق کے مسجد العموی کے موقت تھے ان کا نام تھا ابن شاتر وہ مسجد میں مسجد کی شاید موزن بھی تھے اور وہ اوقات لکھا کرتے تھے مسجد کا جو شڑیول تھا وہ پہلے مہر فلکیات تھے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی اور وہ تھیوری اب مغرب میں پڑھائی جاتی ہے اور وہاں کی اکیڈیمیوں میں عام ہے ابن شاتر نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ کائنات کا مرکز جا ہوا زمین نہیں ہے بلکہ سورج ہے اور ابن شاتر کے سو دو سو سال بعد ایک کافی طویل عرصے باجے ہے یورپ میں کاؤپنکس نے بلکل وہی نظر یہ پیش کیا یہاں تک کہ ابن شاتر نے جو اس کا نقشہ تیار کیا تھا پورا جو اس کا چارڈ بنایا تھا کاؤپنکس نے اگزیکٹلی اس کو کوپی کیا یہاں تک کہ جہاں پہ انہوں نے علیف اور بے اور جیم لکھا ہے وہاں پر اتنا اے بی سی ڈی بقیدہ کوپی کیا ہے لیکن کاؤپنکس جو ہے وہ تاریخ میں مشہور ہو گیا اور اس کا انقلابی نظریہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سلیبہ صاحب کا کہ جدید سائنس کی اپتداد جو ہے نا وہ اپتداد جو ہے وہ نشات سانیا سے نہیں ہوئی بلکہ جدید سائنس کی اپتداد جو ہے وہ مسلمان سائنس دانوں سے ہو چکی تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ ابن شاتر اور ایک اور انہوں نے محید الدین اردی کا نام انہوں نے لیا ہے ان دونوں کے وہاں پہ تھیوریم انہی کے نام سے اس وقت معروف ہیں ایک اردی تھیوریم کہلاتا ہے اور ایک ابن شاتر کا ہے وہ مجھے نام ابھی یاد نہیں آرہا تو تو یہ وہاں پڑھائے جا رہے ہیں لیکن بغیر کسی کریڈٹ کے اب یہ ہے کہ وہاں پہ کیا نام ہے اس کا ویٹیکن کی لیبریری نے ان کی اس تحقیق کو جو ہے وہ تخلیم کر لیا اور انہوں نے اپنے کیٹالوگ کے اندر اس کو شامل کیا ہے تو اس قداب کو ضرور پڑھیں اور انشاءاللہ اگر میری تعلیم آتی ہے جب بھی آتی ہے تو پھر میں جو ہے وہ اس کا تاروخ پھر مجید میں آپ کے سامنے رکھوں گا